السلام علیکم ایوریون اسا ہم ہم بات کریں گے پاکستانی فلم جنان کے بارے میں جو کہ ریلیز ہو رہی ہے ایتو لازاب ہے اس کا پریمیر ہوا تھا کل رات کو اور ہم سب میڈیا کے لوگوں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس مووی کے بارے میں آپ کو بتا دوں لیکن مجھے احرانی اس بات کی یہ ہے کہ جب بھی ہم سب میڈیا کے لوگ مووی کو دیکھتے ہیں چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو سب کے اسٹیڈرز ہوتے ہیں کہ یہ مووی اچھی ہے یہ مووی بری ہے اس میں یہ ہے اس میں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جنان مووی دیکھنے کے بات کسی نے ایسا جسٹیڈرز نہیں لگایا تو اس کا ریزن مجھے نہیں پتا بارحال اس مووی میں نظر آئیں گے آپ کو جو لیٹ میں ہیں وہ چار لوگ ہیں ایک ارمینہ خان بلال اشرف جن کو آپ نے موویلنگ کیارٹس وغیرہ میں بھی دیکھا ہے نام نہیں لینا چاہے تھا کسی برینڈ کا لیکن لیکن اب لے لئے اس کے علاوہ علی رحمان ہے جو کہ میرے خال سے نیو کمر ہے اس کے علاوہ حانی آمیر ہے وہ بھی نیو کمر ہے تو اس مووی میں جو اسٹوری ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ اس مووی کی اسٹوری کو ڈسکرائب کرنا سب سے مشکل کام ہے کیونکہ ایسی اسٹوری ہے نورملی آپ اسٹوری میں بتا دیتے ہیں کہ بھائی مووی میں یہ ہے ایسے ہوتی ہے ویسے ہوتی ہے لیکن اس مووی کی اسٹوری اتنی بری لکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے مقصد سمجھ میں نہیں آرہا کہ مووی کا مین موٹیف کیا ہے اس مووی میں کیا دکھانا چاہا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں مووی کی شروعات کچھ اس طرح ہوتی کہ ارمینہ جو ہیں وہ کینیڈا میں رہتی ہوتی ہیں اور بیسکلی وہ بلانگ کرتی ہیں پاکستان میں سواد سے ان کی فیملی وہاں پہ رہتی ہوتی ہے اور وہ کینیڈا میں فیملی کے بغیر رہتی ہوتی ہیں کافی سالوں کے بعد وہ واپس سواد آتی ہیں یعنی کہ پاکستان آتی ہیں ائرپورٹ پر ان کو پک کرنے کے لئے ان کی ابو جاتے ہیں اور ان کا کسن جاتا ہے جن کو وہ نہیں پہچانتی کیونکہ کافی عرصے کے بعد آئی ہوتی ہیں تو وہ دیفینٹلی پہچاننا آسان نہیں ہوتا اس کے بعد وہ گھر میں جاتی ہیں گھر میں سب سے ملتی ہیں پرانے دوستوں سے ملتی ہیں خالہ سے ملتی ہیں شاچا سے ملتی ہیں اسی طریقے سے بس مووی چلتی رہتی ہے اور اس کے دو کزن گھر میں رہتے ہوتے ہیں جس میں سے ایک بلال اشرف ہے اور دوسرے جو ہیں علی رحمان ہے بلال اشرف جو ہیں وہ ایک سیریس ٹیپ کے انسان ہیں جو کہ بہت گصے والے ہیں ان میں گصہ فوراں آجاتا ہے مارنے لگ جاتے ہیں تھوڑے ایگو بھی ہے کہ اگر ان کو کسی سے کبھی پیار ہوگا تو وہ اپنی فیلنگ سو ایکسپریس نہیں کریں گے اور دوسری طرف جو تو علی رحمان ہے وہ ایک تفری والا بندہ ہے فنی سا ہے اور کسی چیز کو سیریس نہیں لیتا اگر اس کو لڑکی ریجیک بھی کرتے تو وہ چل کرتا ہے تو اب دو کزن ہیں اور ایک ان کی کزن فیمیل ہے اب کس کو کس سے پیار ہوتا ہے کون کس کا ہوگا لف ٹرائنگل ہوگا ارمینہ کس سے پیار کرے گی یہ سب جاننے کے لئے آپ کو دیکھنی پڑے گی فلم جانال اچھا اب ہم بات کریں اگر ایکٹنگ کی تو ایکٹنگ وائز سب لوگوں نے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں ایک تو اس موی کی جو مین بات ہے نا یو ایس پی وہ یہ کہ اس موی کی جو کاسٹ وہ خوبصورت لوگ ہیں جس کی وجہ سے موی چلے گی اور ہو سکتا ہے کہ اچھا ایکٹنگ کی بات کریں تو سوری ایکٹنگ کے بارے میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ ایکٹنگ سب نے اپنے رول کے حساب سے اچھی کی ہے جو سب سے اچھی ایکٹنگ کی ہے وہ علی رحمان نے کی ہے جو جب جب آتے ہیں تو آپ کو ہسی آتی ہے اور تھوڑا سا سمجھ بھی آتی ہے موی تو علی رحمان کی وجہ سے اگر یہ موی چلی تو چلے گی تو صرف کریڈ جائے گا علی رحمان کو اور میں آپ کو ابھی لکھ کے دے دیتا ہوں کہ فیچر میں علی رحمان کا فیچر بہت اچھا ہے کیونکہ اس نے اس موی کو بچایا ہے لٹرلی اچھا ایکٹنگ کی بات ہو گئی ڈائریکشن کی بات کریں تو ڈائریکشن بہت اچھی ہے لیکن اسٹوری میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ ویک ہے اسٹوری کو ایک دفعہ اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسپیشلی وہ لوگ جو مووی سے اسوسییٹڈ ہوتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ میں مووی کے بارے میں پوائنٹس نکال رہا ہوتا ہوں تو وہ بڑا کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہا ہے اس کو کیا بتا مووی کے بارے میں ہم سینئر لوگ ہیں تو بچہ ہے اس کو مووی کے بارے میں نہیں بتا مووی کے بارے میں جو ہے وہ ہم بتائیں گے مہاں میں ایک مووی آئی تھی جو کہ مجوریٹی لوگوں کو بہت بری لگی تھی تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو بہت اچھی لگی تھی تو ہر قسم کی لوگوں کی پسند ہوتی ہے خیر بیکٹو دا مووی جنان ڈائریکشن اس مووی کے اچھی ہے اسٹوری اور سکرین پلیس کا ویک ہے اس کے علاوہ اس میں اچھی چیز یہ جو سواد ویلی کے جو سینز کیپچر کیے گئے ہیں پاکستان کی بیوٹی کو بہت اچھے طریقے سے دکھایا گیا ہے لیکن بات وہ ہی آتی ہے کہ اس مووی کی ایڈیٹنگ ہے وہ بہت بوری ہے اچانک جسے ایک سین سے دوسرا سین چینج ہوتا ہے تو بڑا اچانک سے کہیں کہیں پہ ہوتا ہے کہیں پہ بیگرانڈ میزک ایسا لگتا ہے کہ اسی نے آن کیا سین کے سافت سے پھر وہ سین چینج ہوتا ہے بیگرانڈ میزک بند ہو جاتا ہے تو اس ٹائپ کا بھی اس میں ہے اس کے لئے کلر کانٹرس کا مہنے آپ کو اسے ٹائلر میں بتایا تھا کہ پروڈکشن کہیں کہیں پہ اچھی لگتی ہے کیمرہ اچھے یوز ہوئے ہیں لیکن ایڈیٹنگ جو ہے اس سے مطلب کیونکہ ایڈیٹنگ بہتا ہے کہ اس سین کے بعد کون سا سین لگانا ہے اور اسپیشلی ایک اس کے اندر آئیٹم سونگ ہے وہ آئیٹم سونگ بتا نہیں کس نے کوریو گراف کے آپ پلیز جو جو دیکھ رہے ہیں اس ریو کو موووی دیکھ کے مجھے یہ ضرور نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آئیٹم سونگ آئیٹم سونگ نہیں سوری شادی کے جو سونگ ہے سیکوئنس وہ آپ لوگوں کیسا لگا مطلب کوریو گرافی کیمرہ کہاں جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے مطلب مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ سارے جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں فلم انیسٹری کے وہ بہت محنت کرتے ہیں موووی کے بیچے بہت پرموشن کے لئے جگہ جگہ جاتے ہیں سنیم آس جاتے ہیں اپنے فین سے ملتے ہیں تو خیر میں کیا بولوں مہارل اچھا سٹوری کی بات موسیق کی اگر ہم بات کریں تو اس مووی کا جو موسیق ہے اس میں دو انڈین سنگرز نے گانے گائے ہیں ایک ارمان ملک ہے اور ایک شیریا گوشال اس کے باوجود اس مووی کا موسیق کوئی ہٹ نہیں ہوا یا کوئی ایسا گانا نہیں ہے جو آپ ایک دفاہ سننے اور آپ پلے ہیں ایک دفاہ پھر سے لگانا زیادہ مزا آگیا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے اور ایک چیز اس مووی میں یہ ہے جو کہ انٹرویل سے پہلے اچھا انٹرویل سے یاد آیا کہ انٹرویل بھی جو ہے وہ ایسا سڈن کر کے انٹرویل آتا ہے انٹرویل لکھا ہوتا ہے بس بلینک سکرین ہو جاتی ہے آپ یقین کریں یا نہ کریں جب ہم پریمیر پر یہ مووی دیکھ رہے تھے انٹرویل جب آیا تو آدھے لوگ یہ سمجھے کہ سینما کی لائٹ چلی گئے اور اس ویسے مووی بند ہو گئے لیکن وہ پتہ چلا کہ انٹرویل تھا تو انٹرویل کو صحیح سے لکھ دیتے تھوڑا کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کسی ایسے پوائنٹ پر انٹرویل کرتے ہیں پوائنٹ اچھا تھا کیونکہ پوری مووی کے جو فرسٹ آف ہے اس میں کچھ خاص نہیں ہے بس وہی فیملی شادی چھوٹے چھوٹے جوکس اور یہ لیکن جو انٹرویل سے ہاف ہونے سے تھوڑا سا پہلے جو ایک ٹویسٹ آتا ہے نا مووی میں وہ آپ کو بڑا انگیج کرتے ہیں اور جب آپ انٹرویل میں باہر آتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہوا ہے اچانک سے ایسا ہو گیا یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ کیوں ہوا اب کیا ہوگا تو سیکنڈ آف میں پھر آپ کو بھلا چلے گا کہ اس مووی میں کیا ہوا اور سیکنڈ آف جو اس مووی کا ہے وہ اس کمپیٹو فرسٹ آف بیٹر بھی ہے آج کل جو موویز آ رہی ہیں ان کا فرسٹ آف کیوں ویک ہوتا ہے سیکنڈ آف بیٹر ہوتا ہے سیکنڈ آف کی طرح فرسٹ آف کے بھی تھوڑی ایکسٹرا محنت کرنی چاہیے جو لوگ فلم بناتے ہیں ان کو فرسٹ آف کے بھی زیادہ فوکس کرنا چاہیے تو اوورال اگر اس مووی کی ہم بات کریں تو یہ مووی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے تھوڑی کم ہے اور ہاں ایک سب سے امپورٹنٹ بات تو میں بولنا ہی بول گیا فرسٹ آف میں خاص کر کے فرسٹ آف میں خاص کر کے میں جس طرح ایک مووی آئی تھی پاکستانی مور اس مووی کا ڈرو بیک کیا تھا دو ڈرو بیک تھے ایک تو اس کا جو لینویج تھی وہ پشتو اس میں یوز ہوئی بھی تھی ٹھیک ہے اب پشتو ہر کسی کو میجوریٹی کو سمجھ میں نہیں آتی ٹھیک ہے اور نام تھا مور تو نام بہت مطلب نام سے آپ لوگ فیملر نہیں تھے کہ مور کا کیا مطلب ہوتا ہے تو جب آپ ایک مووی کے ٹائٹل سے فیملر نہیں ہوں گے تو دیفنیٹلی پھر آپ اس مووی یہ کس کا میسیج ہے خیر بات میں میسیج پڑھیں گے دیفنیٹلی اگر آپ کسی مووی کے نام سے فیملر نہیں ہوں گے تو وہ آپ سے اسوسیئیٹ نہیں ہو پائے گی جتنی وہ مووی ہوگی جس کے نام سے آپ فیملر ہوں گے اسی طرح جانان نام پشتو کا ہے اور اس مووی کے فرسٹ ہاف میں بھی جو فیملی کے ایلڈر لوگ ہیں وہ پشتو مووی پشتو مووی پشتو میں کیوں بات کر رہے ہیں پشتو پشتو لین میں جوز کی گئی ہے پشتو میں بات ہو رہی ہے نیچے رومان انگلیش میں سب ٹائٹلز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں سب ٹائٹلز پڑھنے لگتا تھا میں سین میں سویاتا تھا سین دیکھنے لگتا تھا سب ٹائٹل میں سویاتا تھا پھر بھی یہ مووی چلے گی کیونکہ بلال اشرف کی فین فالنگ ہے ارمینہ کی فین فالنگ ہے تو ان کی فین فالنگ کے بیس پہ جو ملٹی پلیکسس ہیں جیسے کہ نیو پلیکس ایٹری ایم اوشن مال وہاں پہ یہ مووی چلے گی لیکن جو سنگل سکرین والے سینماز ہیں جیسے کہ کیپری ہو گیا یا بمبینو سینما ہو گیا جو لوکل سینما پرانے والے ہیں وہاں پہ یہ مووی نہیں چلے گی کیونکہ لوگ سمجھ ہی نہیں آئے گا فرسٹ آف کے اندر پسٹو کی چیزیں ہیں اور مسالہ لیکن یہ مووی جو ہے وہ آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک دفعہ دیکھنی بھی چاہیے کیونکہ میں دل سے برائی نہیں کرتا کسی مووی کی اور میں اس مووی کی بھی تھریف کرتا ہوں جتنی مجھ سے جو جو چیز اچھی لگی وہ میں نے آپ کو بتائی کہ اچھے طریقے سے میں سواد کے سین لیے گئے ہیں اور اس مووی کے اندر ایکٹنگ سب کے اچھی ہے جو اچھی چیز ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی جو بھوری ہیں وہ بھی بتائی بڑھانی چاہیے کیونکہ پاکستانی فلمز میں یہ ہوتا ہے کہ جو فلم کی ٹیم ہوتی ہے ان کو ہم پرسنلی جان رہے ہوتے ہیں ان کو جانتے ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے اب میرے پاس دو چواہیس ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں مووی مجھے اچھی نہ لگے میں پھر بھی اس کی تعریف کروں کہ بہت زبردست مووی ہے بھائی یہ تو تباہ کر دے گی باکس آفیس کو یا پھر میں سچ بولوں مجھے اچھی نہ لگے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اچھی نہیں لگی لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مووی والے جھاننے والے وہ تھوڑا سے بورا مانتے ہیں یا وہ تھوڑا سے کہتے ہیں اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں الٹا بیٹ کے بکواز کرتا رہتا ہے تو خیر یہ میرا اپیننن تھا جنان مووی کے بارے میں جنان مووی کو میں دوں گا فائف میں سے 2.5 سٹار یعنی کہ it's an average movie اور اس کو اب انٹفہ ضرور دیں thank you